فرنڈز آج میں آپ سب کے شاہر شیئر کرنے والی ہوں ایک مینگو ڈیزرٹ کی ریسپی آپ چاہیں تو اسے مینگو ڈیزرٹ کہیں یا پھر مینگو ربڑی کیک کہیں لیکن اتنا تو شیور ہے کہ آج کی ریسپی آپ کو بہت پسند آنے والی ہے تو آپ کہیں مجھ جائیے گا اور ویڈیو کو ان تک دیکھئے گا ویڈیو اگر پسند آئے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریے تو پھر چلی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اس ریسپی کے لیے سب سے پہلے میں نے کڑھائی میں یہاں پر ایک لیٹر فل کریم دودھ لیا ہوا ہے اور اب اس دودھ کو ہم میڈیم ٹو ہائی فلیم پر ایک اوبال آنے تک اوبالیں گے دودھ میں اب اوبال آ گیا ہے تو میں کہہ اس کی فلیم کو میڈیم کر دے رہی ہوں اور میڈیم فلیم پر اسے بیچ بیچ میں چلاتے ہوئے سات سے آٹھ منٹ تک اسے ہم پکائیں گے تھوڑی تھوڑی دیر پر اس پیچولا سے اس دودھ کو چلاتے ہوئے ہم یہ جو کنارے کی ملائی ہے اسے ہم اس پیچولا سے نکالتے جائیں گے اور اسی دودھ میں ہم اسے ملاتے جائیں گے اور اب سات سے آٹھ منٹ اسے ہمیں پکاتے ہوئے ہو گیا ہے تو میں دو کلچی دودھ ایک بول میں الگ سے نکال لے رہی ہوں اور پھر اس کے بعد دودھ کو ہم اچھا خاصا گھا ہونے تک اسے بیچ بیچ میں چلاتے ہوئے پکائیں گے دودھ کو گھاڑا کرتے سمیں یہ جو ملائی ہے اوپر کی جو جم رہی ہے یہ اوپر کی ملائی کو بھی ہم اس طرح سے مکس کر دیں گے دودھ میں اور کنارے کی یہ جو ملائی ہماری کڑھائی میں لگی ہوئی ہے اسے بھی اس پیچولا سے ہم بیچ بیچ میں لگاتا ہے چلاتے ہوئے نکالیں گے اور اسی دودھ میں مکس کر دیں گے اور دودھ کو بیچ بیچ میں ہمیں چلاتے رہنا ہے نہیں تو یہ تلے سے چھپک جائے گا اور یہ جو دودھ ہے ہمارا وہ جل جائے گا اور اب یہ دودھ کافی گاڑھا ہو چکا ہے تو یہاں پر دودھ کی جو ماترہ ہے جتنا میں نے لیا تھا وہ لگ بھگ آدھے سے بھی کم ہو گئی ہے تو اس سٹیج پر ہم اس میں چینی ملائیں گے چینی یہاں پر میں نے 1 فورتھ کپ سے تھوڑا سا کم ہی لیا ہے اگر آپ کم میٹھا پسند کرتے ہیں تو اس کا آدھا لیجے گا اور اب اس چینی کو ڈال کر اس میں ہم مکس کر دیں گے چینی ڈالنے پر دودھ تھوڑا سا پتلا ہو جاتا ہے لیکن اسے پکانے کے بعد یہ پھر سے گاڑھا ہو جائے گا چینی ڈال کر اسے 5 سے 7 منٹ تک اسے میں نے پکا لیا ہے اور اب اسے ہمیں جلدی گاڑھا کرنا ہے تو میں یہاں پر 8 سے 10 کاجو جسے میں نے امام دستے میں اچھے سے کوٹ لیا ہے اسے میں ڈال دیتی ہوں اس سے کیا ہوگا کہ دودھ ہمارا بہت جلدی گاڑھا ہو جائے گا اور یہ بہت ہی فلیور فل بھی بنے گا کاجو ڈالنا ٹوٹلی آپسنل ہے آپ چاہیں تو اسے نہ بھی ڈالیں لیکن کاجو ڈالنے سے یہ جو ربڑی ہے ہماری بہت ہی تیسٹی بنتی ہے بہت ہی فلیور فل بنتی ہے اور ربڑی گاڑے ہونے میں بہت جیادہ وقت بھی نہیں لگتی ہے اور اب یہ ربڑی ہماری بن کر ریڈی ہو گئی ہے دیکھنے میں آپ کو یہ پتلا لگ رہا ہوگا لیکن تھنڈا ہونے پہ یہ بلکل پرفیکٹ آئے گا تو میں گیس کی فلیم کو آف کر دے رہی ہوں اور اسے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں یہاں پر میں نے ایک نانسٹک پین کو گیس پہ رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لیے اور اب میں نے ایک کلو آم جس سے چھیل کر جس کا میں نے پلپ نکال لیا ہے اس پین میں ڈال دے رہی ہوں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس میں میں نے ون فورت کپ چینی بھی ڈال دیا ہے اور اب آم اور چینی کو ہم میڈیم ٹو ہائی فلیم پر لگاتار چلاتے ہوئے پکائیں گے چینی ڈالنے سے یہ تھوڑا سا پتلا ہو جاتا ہے تو اسے ہمیں پانچ سے سات منٹ تک میڈیم ٹو ہائی فلیم پر اسی طریقے سے لگاتار چلاتے ہوئے پکانا ہے اور ابھی پانچ منٹ ہو چکے ہیں اس کو پکاتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آم اور چینی کا ٹیکچر کیسا آیا ہے اتنا ہی اسی اسٹیس تک ہمیں گاڑھا ہونے تک اسے پکانا ہے یہاں پر میں آپ کو دکھا دے رہی ہوں کہ یہ کتنا گاڑھا ہے آپ دیکھئے یہ اس طریقے سے اسی کنسسٹنسی تک ہمیں پکانا ہے تو اب ہم گائز کی فلیم کو آف کر دیں گے اور اسے ایک بول میں ٹرانسفر کر دیں گے تاکہ یہ جلدی سے تھنڈا ہو جائے یہاں پر یہ جو ربڑی میں نے کڑھائی میں پہلے یہ بنا کر رکھی تھی تو یہ پوری طریقے سے تھنڈی ہو گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کنسسٹنسی کیسی آئی ہے یہ تھنڈا ہو کے اچھی خاصی گاڑی ہو گئی ہے اتنا ہی گاڑا ہمیں چاہیے تھا تو اب ہم کیا کریں گے جب آم کا یہ جو پلپ ہے یہ اچھے سے تھنڈا ہو جائے چکا ہے اب ہمارا تو یہ پوری ربڑی کو اس مینگو پلپ میں میں ملا دے رہی ہوں اور اب ان دونوں چیز کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے ان دونوں چیزوں کو اچھے سے مکس کر لینے کے بعد اب باری آتی ہے اپنے ڈیزرٹ کو فائنل ترس دینے کے لیے یہاں پر میں نے ایک سرونگ پوٹ لیا ہوا ہے اسے میں نے یہاں پر جو دودھ میں نے پہلے ہی نکال لیا تھا تھوڑا سا گاڑھا کر کے اس میں میں ایک ٹوست کو تین سے چار سیکنڈ تک ڈپ کریں گے ہم پلٹ پلٹ کر اور پھر اس سرونگ ڈیس میں اس طریقے سے ہم اسے ارینج کر دیں گے ٹوست کو دودھ میں ڈپ کر کے ایک لیئرنگ کرنے کے بعد ہم نے جو مینگو اور ربڑی کا جو مکچر بنایا ہوا ہے اسے ہم اچھے سے اس پہ پور کر دیں گے اسے اچھے سے ہمیں پورے ٹوست کو اسے اچھے سے کور کر دینا ہے کہیں سے بھی یہ ٹوست ہمارا دکھنا نہیں چاہیے ایک لیول کر کے اور اب دوبارہ سے ہم ایک لیئر اسی طریقے سے ڈپ کر کے پھر سے لگائیں گے اور پھر پورے ڈش میں ایک لیئر کمپلیٹ ہونے کے بعد ایک بار پھر سے ہم اس مینگو پلپ کو اس طریقے سے سپرٹ کر دیں گے اس میں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں نے یہاں پر پھر تیسری لیئر لگائی ہوئی ہے سیم طریقے سے ڈپ کر کے اور پھر تیسری بار ہمیں اوپر سے مینگو پلپ اچھے سے کور کر دینا ہے ٹوست کو مینگو پلپ سے اس آم اور ربڑی کے مکچر کو ہمیں اچھے سے فیلا دینا ہے اسے اچھے سے کور کر لینا ہے اس پیچولا سے میں اسے ایون بھی کر دے رہی ہوں تو فرنس یہ آم اور ربڑی کا جو مکچر ہے یہ کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے اور سب سے لاسٹ میں اسے ہم کٹے ہوئے پچھتے سے گارنش کر دیں گے اور بس ہماری یہ ڈش ریڈی ہے لیکن ابھی اسے ہمیں کھانا نہیں ہے اسے کم سے کم تین گھنٹے کے لیے اسے ہمیں فریج میں رکھ دینا ہے اور پھر تین گھنٹے کے بعد اسے ہم اسکوائر شیپ میں کٹ کر لیں گے اس طریقے سے ہمیں اسے کٹ لینا ہے اپنے من چاہے شیپ میں اور اس کے بعد میں آپ کو ایک پیس نکال کر دکھا دیتی ہوں کہ یہ کتنا اچھا اور کتنا پرفیکٹ بنا ہے اور کھانے میں تو یہ ڈیفرنٹلی بہت ہی اچھا لگتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھنے میں بھی کتنا سندر لگ رہا ہے اور کھانے میں تو آپ ایمیزن نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا ٹیسٹی لگتا ہے تو فرنٹس آپ اس ریسیپی کو ایک بار جرور ٹرائے کریے گا اور آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی کمنٹ باکس میں لکھ کر جرور بتائیے گا تو پھر ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ ٹل دن با بائی